ہم شاید جیسا کہ میں نے ایک اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ ایسے سائیکالوجیکل ٹپس جو آپ کی زندگی کو آسان بناتے ہیں ایسے ٹپس جو ہیں جو کرنے میں آسان ہوتے ہیں جو عمل میں آسان ہوتے ہیں لیکن ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی جو سیریز ہے اس کے حوالے سے میرے پاس آج ایک اور ٹپ ہے یہ ٹپ آپ کے موڈ کے حوالے سے ہے اگر آپ کا موڈ خراب ہے آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے آپ چڑ چڑے ہیں غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنے کمرے کی سیٹنگ کو چینج کریں کیونکہ ایکسپرٹ جو ماہرین ہے وہ یہ کہتے ہیں جو آپ کے کمرے کی سیٹنگ ہے وہ آپ کے موڈ پر ایفیکٹ کرتی ہے تو اگر آپ یعنی کہ ایک تو یہ بھی ہوگا کہ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو سیٹنگ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے اوپر بھی پڑتا ہے اور اگر بہت دفعہ اگر آپ کو کمرے کی بھی سے مشکل ہو یا نہ ہو رہا ہو تو آپ گھر کی سیٹنگ کو بھی تھوڑا تبدیل کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کی سیٹنگ تو معمولی چینجز لے کے آتے رہے یعنی کہ آپ کا مائنڈ سٹیٹک نہ ہو جائے کوئی ایک سیٹنگ میں نہ ہو آپ کا کمرہ ہے نا اس میں کوشش کریں تھوڑی 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 چینجز کرتے رہے یعنی کہ جیسے بیڈ شیٹ کو جو چینج کرتے ہیں ایک ہی کلر کی نہ ہو ملٹیپل کلر یا ڈیفرنٹ کلر کی ہوں تاکہ آپ کو ایک ہی جو ہے نا وہ افیکٹ نہ کریئٹ ہو پورے کمرے کے اندر جیسے کٹنز ہیں بہت دفعہ لوگ ایک ہی رکھ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ چینج ہی نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ آپ کٹن رکھ لیں ان کو بھی چینج کر لیا کریں منتھلی تاکہ جو آپ کا مائنڈ ہے وہ نیونیس کی طرف جائے اس کو ایک سکون ملے ایک ریلیکسیشن جو ہے نا اس کو ملے ورنہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر سیٹنگز کو چینج کر کے دیکھتے رہیں بیٹ کے رکھ کو چینج کر کے دیکھ لیں یہ بھی آپ کے موڈ کو جو نا انہیس کرتا ہے اگلی جو ٹپ ہے جو سیکنڈ میرے پاس ٹپ ہے وہ رات کو نید کے حوالے سے یعنی سونے کے حوالے سے ہمشاہ سونے کے حوالے سے جو لوگوں کو اگر نید نہیں آرہی ہے یعنی ٹیمپرری ان کو سلیپ کا مسئلہ ہے یا پرمنٹ دونوں صورتوں میں اگر ان کو نید نہیں آرہی تو وہ بریدنگ ایکسرسائز یعنی سانس کی مشک کریں سانس کی مشک کیا ہے دس سے پندرہ سانس انہوں نے دلیں اور سانس کی مشک کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمشاہ ناک سے سانس لیں گے اسے کچھ دیر اپنی چیسٹ میں ہولڈ کریں گے یعنی کچھ سیکنڈز کے لیے اور پھر موں کے ذریعے باہر نکالیں گے میں آپ کو کر کے وہ دکھاتا ہوں انہیل کیا کچھ دیر اپنی چیسٹ میں روکا موں سے آرام آرام سے یعنی یہ نہیں کچھ پیچھے پڑا ہوا ہے اگر آپ آرام آرام سے یہ بریدنگ ایکسرسائز سانس کی مشک کرتے ہیں سونے سے پہلے ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے ٹیکنیک کیا ہے یا لوجک کیا ہے سائیکالوجکل ریزننگ کیا ہے وہ جو سیکنے لگتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے اندر اکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے femme tenant hiç پیدا ہوتی ہے تو جب آپ اکسیجن کو اپنے اندر لے کر جاتے ہیں تو آپ کی اکسیجن کی مقدار یہ برابر ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے تو آپ جیسا ہی آپ کا ماینڈ سکون میں آئے گا آپ کو نید آگے گی کیونکہ آپ کے ماینڈ کو سکون میں آنا بہت ضروری ہے جب تک آپ کا ماینڈ سکون میں نہیں آئے گا آپ کو نید نہیں آتی ہے اگر وہ ڈسٹرب ہے بے چین ہے اس کو نید نہیں آئے گی تو نید لانے کے لیے مائنڈ کو سکون میں لانا ضروری ہے تو سکون میں لانے کی ایک ٹیکنیک وریدنگ ایکسرسائز یعنی سانس کی مشک بھی ہے تو وہ سانس کی مشک بھی ہے یہ بھی کی جا سکتی ہے پھر اگلی جو میری تیسری جو ٹیکنیک ہے جو ٹپ ہے وہ کیا ہے کہ تعلق کو بہتر بنانے کے لیے ایک مضبوط ہینڈ شیک جو ہوتا ہے وہ تعلق کو بہتر بناتا ہے مضبوط بناتا ہے اب لوگوں کو ہاتھ ملانے کا ہمشہ طریقہ بلکل بھی نہیں آتا ہے جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو مرا ہوا ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر مرا ہوا تعلق بنتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو ایک اچھا ہینڈ شیک کریں اور پھر اگر جیسے لڑکیاں ہیں جب ملتی ہیں تو خوش دلی سے ملیں یعنی جن سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں یعنی مرے ہوئے طریقے سے ملنے سے تعلق مرے گا خوش دلی سے ملیں گے خود چھونگے ہو سکتا ہے بہت بار اگر تعلق کے اندر کوئی دڑاڑ آگئی کوئی نفرت آگئی کوئی قدورت کوئی آگئی ہے لیکن آپ جب ملیں تو بہت گرم جوشی سے ملیں جو گرم جوشی ہے وہ تعلق کو بہتر بناتی ہے تعلق کو مضبوط بناتی ہے تعلق کو شاندار بناتی ہے ہمشہ ایک اور بات یہ بھی ہے جو اگلی میری سائیکالوجیکل ٹپ ہے وہ یہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے کسی کی تو آپ اس کے ساتھ مل کر کبھی برائی نہ کریں کیوں اس کی سائیکالوجیکل ریزننگ کیا ہے کہ جو برائی کرنے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے جب آپ کسی کی برائی سنتے یا کرتے ہیں تو آپ سائیکالوجیکلی خود کو کمزور کرتے ہیں یہ عام لوگوں کو یہ بات نہیں پتا یعنی برائی کرنے کو تو آپ برائی تکر دیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ سائیکالوجیکلی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں وہ سائیکالوجیکلی ویک ہوتے ہیں جو لوگوں کی برائیاں سنتے ہیں وہ سائیکالوجیکلی ویک ہوتے ہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ سائیکالوجیکلی ویک کرتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سائیکالوجیکلی سٹرانگ بنانا چاہتے ہیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوئی برائی کر رہا تو برائی سنے نہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے سننی بھی نہیں ہے سننے سے بھی سائیکالوجیکلی آپ ویک ہوتے ہیں عام لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید برائی کر لیتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں دل ہلکا کرنا دیکھیں دل ہلکا کرنا برائی کرنا یہ اس سے آپ نے سائیکالوجیکلی کمزور ہی ہونا ہے یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دل ہلکا کرنا therapeutic way میں کریں cathartic way میں کریں اور cathartic way کے اندر therapist سے آپ بات کرتے ہیں آپ cathartic جو ہے وہ اپنے therapist سے کرتے ہیں عام تعلقات میں جب آپ therapy کرواتے ہیں یعنی لوگ امشاہ یہ بھی ایک آپ note کیجئے گا اس میں بھی اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے therapist کا کام لیتے ہیں psychologist کا کام لیتے ہیں اس سے بجائے اس کے کہ وہ مضبوط ہوں وہ کمزور ہوتے ہیں ان کا دکھ دور ہونے کی بجائے بڑھتا ہے یعنی کہ یہ ایک لوگوں کو عام لوگوں کو یہ بات نہیں بتا کہ psychologically weak انسان ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جو third party یعنی جو psychologist ہے یا therapist ہے وہ تو neutral ہوگا تو neutral انسان کے سامنے برائی تھوڑی ہو رہی ہوگی وہ تو آپ cathartic جو شخص آپ دونوں کو جانتا ہے اس کے سامنے پھر برائی شمار ہوگی یہ بھی بہت ضروری ہے اچھا ایک اور بھی ہے کہ بہت دفعہ لوگ جانے ایک وقت میں ایک کام کریں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ focus کو چاہتے ہیں بہت سارے لوگ multiple time multiple کام جو ہے نا ایک ہی time پہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ آپ سے ایک کام صحیح نہیں ہوگا آپ focus نہیں ہوگا اگر آپ ایک کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو ایک وقت میں ایک کام کریں یعنی اپنے focus کو اگر آپ maintain رکھنا چاہتے ہیں تو چار پانچ چیزیں کٹھی نہ کریں کیونکہ جو آپ چار پانچ کام کٹھے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ میں بے چینی پیدا کرتے ہیں آپ کے focus کو خراب کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ایک دفعہ عادت پڑ جائے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے پھر اس کو ختم کرنے کے بعد دوسرا کرنا ہے وہ کرنے کے بعد تیسرا کرنا ہے پھر تو آپ بہت پرسکون بھی رہیں گے ریلیکس بھی رہیں گے اور at the end of the day آپ کے کافی سارے کام ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے اندر عام رجحان کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں کتنے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ضروری ہے اچھا ایک اگلی جو tip ہے وہ چیزیں تلاش کرنے کے معاملے میں اگر ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی ایک رخ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کیا کرنا ہے رخ کو change کرنا ہے اگر آپ ایسے تلاش کر رہے ہیں ایسے کر کے تو اس کے opposite آپ نے تلاش کرنا ہے آپ نے opposite دیکھنا ہے اور اگر آپ عام طور پر ایسے تلاش کرتے ہیں تو پھر آپ نے ایسے تلاش کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اے کی سمت کا عادی ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے جب آپ اے کی کام کو اے کی سائٹ سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بہت ساری چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے ان کو نوٹ نہیں کرتا لیکن جب وہ اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں محنت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو وہ چویز آپ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ مل جاتی ہے تو اگر کوئی چیز آپ تلاش کر رہے ہیں تو ایک سائٹ پر دیکھنے کی جائے دوسری سائٹ پر بھی دیکھیں یعنی کہ اگر آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف جب دیکھیں گے تو آپ کے مائنڈ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی اور آپ کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی یہ چیزیں تلاش کرنے کے لیے ہیں اچھا ایک اور اگلی جو بڑی اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ذہن میں زندہ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت شمار لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں یا پہلی ملاقات کے بعد بھی اگر پہلے تو ظاہر باقی اوبرال بات کریں اس پہلے پہلے میں پہلی ملاقات پہ آ جاتا ہوں کہ پہلی ملاقات میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص دوسری ملاقات بھی کرے یا کم سے کم جانے کے بعد مجھے یاد رکھے اور پھر یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ریلیشنشپ کو انہینس کرنا چاہتے ہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں دوسرے شخص کے ذہن میں زندہ رہنے کا ایک بہت خوبصورت بڑا بہترین فارمولا یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کو اس کے نام سے پکاریں بار بار پکاریں عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے شخص کو اس کے نام سے مخاطب نہیں کرتے ہیں تو نام سے مخاطب کرنے سے سائیکالوجیکلی امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں ہمشہ سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے اس کا اپنا آپ ہوتا ہے اور سیکنڈ اس کا نام ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو سائیکالوجسٹ کے مطابق اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ان کی آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے تو ان کو اپنی آئیڈنٹیٹی سننا بہت اچھا لگتا ہے عام لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے جب آپ کسی کو بلائیں یا اس سے بات کریں تو اس کا نام لیں کیونکہ جب آپ اس کا نام لیں گے تو وہ اپنا نام سنے گا تو وہ اس کے اوپر ایک امپیکٹ ہوگا سائیکالوجیکل اور وہ آپ کو پسند کرے گا لوگ عام طور پر لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں یعنی کہ نام بھولنے کی بجائے آپ کوشش کریں نام یاد رکھیں دوسرے شخص کا نام یاد رکھنا آپ کا اس سے ریلیشنشیپ بہتر بنانے میں بہت مدد دیتا ہے اور جب سے آپ اسے بات کریں بات کرنے کے دوران بارہا کہتے رہیں کہ جیسے اگر کوئی بندہ کس سے بات کر رہے تو اس کا نام لیتا رہے بار بار تھوڑی تھوڑی وقفے کے بعد اس کا نام لے اور پھر بات کو کریں اگر آپ کسی کو میسیج لکھ رہے ہیں تو میسیج کو بار بار نہیں جب جب آپ میسیج لکھ رہے ہیں اس وقت سٹارٹ میں اس کا نام لکھیں چاہے آپ دیکھیں ہمشہ ایک اور بھی آپ اپنی چیٹنگ کو بھی غور کریں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیوئی ہے بات چیٹ کو انہوں نے کتنی بار آپ کا نام لیا ہوگا کیونکہ انہیں تو پتہ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ میسیج کریں آپ کو پتہ ہے کہ کون کون ہے اور آپ کون ہے لیکن اگر وہ سٹارٹ کریں یعنی کہ آج انہوں نے میسیج کیا ہے پہلا میسیج تو وہ آپ کا نام لے کے یعنی امشہ کہہ کے اگر بات شروع کریں اور پھر باقی کنورسیشن میں بے شک آپ کا نام نہ یوز کریں لیکن جب بھی کنورسیشن سٹارٹ ہو آپ کا نام یوز کریں تو وہ شخص آپ کی میمری کا حصہ بن جائے گا اور جب بار بار آپ کوئی آپ کا نام لیتا ہے آپ اس کو چاہیں بھی تو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکتے تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں زندہ رہیں وہ آپ کو چاہ کر بھی اپنے ذہن سے نکال نہ سکے تو ملٹیپل ٹائم کنورسیشن میں اس کا نام لیں یہ بڑی جو آج کی میں نے جو ٹپس تھی وہ اکٹی کی تھی انشاءاللہ پھر فردر آپ سے شیئر کریں گے جزاک اللہ خیرن کسیرہ